پاک فضائیہ کے سربراہ ائر چیف مارشل مجاہد انور خان نے سری لنکا کو ہوابازی کے شعبے میں تعاون کی پیشکش کی ہے جس پر سری لنکا وزیراعظم نے سری لنکا کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کو سراحہ ہے پاک فضائیہ کے سربراہ ائر چیف مارشل مجاہد انور خان ان دنوں سرکاری دورے پر سری لنکا میں ہیں پاک فضائیہ کے سربراہ ائر چیف مارشل مجاہد انور خان نے سری لنکا کے وزیراعظم مہندہ راجہ پاکسا سے کولمبو میں ان کے آفز میں ملاقات کی سری لنکا وزیراعظم نے سری لنکا کے لیے پاکستان کی غیر متزلطل حمایت کو سراہا اور انہوں نے ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھنے کی ضرورت پر بھی زور دیا پاک فضائیہ کے سربراہ ائر چیف مارشل مجاہد انور خان نے انہیں ملاقات کے دوران تقنیکی تربیت اور پیشاورانہ مہارت کے شعبے میں مکمل مدد اور تعابون کا یقین دلایا انہوں نے دونوں ممالک میں بالعموم اور فضائیہ فواج کے ماں بہن بالخصوص دوستانہ تلقات کو مزید فروغ دینے کا بھی اعادہ کیا قبل ازی پاک فضائیہ کے ائر چیف مارشل مجاہد انور خان نے سری لنکا فضائیہ کے ہیڈکوارٹرز کا دورہ کیا یہاں آمد پر سری لنکا فضائیہ کے چاکو چوبند دستے نے ائر چیف مارشل مجاہد انور خان کو گارڈ آف آنر پیش کیا انہوں نے سری لنکا فضائیہ کے کمانڈر ائر مارشل سمنگلہ دیاز سے ملاقات کی ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے حمور پر توادلائق خیال کیا گیا پاک فضائیہ کے سربراہ نے اپنے ہم منصب کو ایوییشن کے مختلف شعبے میں تربیت اور مکمل تعاون کی پیش کش کی سری لنکا فضائیہ کے کمانڈر نے پاک فضائیہ کے سربراہ ائر چیف مارشل مجاہد انور خان کے تعاون کی مخلصانہ پیش کش پر شکریہ ادا کیا اور دو طرفہ تعاون کو مزید بڑھانے کے لیے نئی جہتوں کو تلاش کرنے پر اتفاق کیا